سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات چودہ مئی کو کرانے کا حکم دے دیا انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار عدالت نے فیصلے میں کہا کہ آئین الیکشن کمیشن کو تاریخ بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا غیر آئین ہی فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کے آرڈر کے بائیس سے تیرہ دن زائع ہو گئے نگران حکومت آئی جیس سیکیٹری سیکیورٹی فراہمی یقینی بنائیں سپریم کورٹ نے مفاقی حکومت کو دس اپریزدک اکیس عرب روپے جاری کرنے کی ہدایت کر دی ان تین ججز کے خلاف ریفرنس سپریم کو جیڈیشل کانسل میں دائر کیا جائے نواز شریف کا حکومت کو مشورہ بولے کہ یہ فیصلہ نہیں ون مین شو جس کا بینچ چار ججز کے فیصلے کو نہیں مان رہا سمجھ نہیں آ رہا ملک میں حکومتیں اور پارلیمان کیسے چلیں گے پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو پارلیمنٹ کو اپنا آپ منوانا ہوگا مجھے گارڈ فادر اور سیسیلین مافیا تک کہا گیا ایک شخص کو دوبارہ اتدار میں لانے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اپ چلا کریں گی پاکستان نے زندہ رہنا ہے تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا یہ جو تین ججز کا جو بینچ ہے یہ ان چار ججز کے بینچ کے فیصلے کو مانے نہیں رہا تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیراعظم بھی بن جائے یعنی چیف جسس پاکستان کا وزیراعظم بھی بن جائے وزیر دفاع بھی بن جائے وزیر داخلہ بھی بن جائے چیف الیکشن کمیشن بھی بن جائے پارلیمنٹ بھی بن جائے حکومت بھی بن جائے سریاست کو مفلوج کر کے ایک لادلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے ان تین ججز فیصلہ جو ہے ان کو سپریم یوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے یہ کونسٹیوشن ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا جس ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر آج کسی کوئی شرمندگی نہیں ہے پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا پہلی بھی کہیں چکا خوش کے ناخن لو دیکھو یہ لوگ جو ہے پاکستان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں پاکستان کو خودانا قادصہ تباہ و برباد کر رہے ہیں فل کورٹ جس پہ سب کا اعتماد ہے اس کو بنانے میں کیا عمر مانے تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب دال میں کالا ہوتا ہے نا تب یہ بات یہ ہو اس میں چیف جسس آتا بندیال صاحب اور اس میں جو اجازل آسل صاحب ہیں وہ بھی دونوں وہ جسدین جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دی ہیں میرے خلاف فیصلے دی ہیں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کے باوجود مجھے اپنے وزارت عظمہ سے اٹھا دیا میں نے ابھی چند دن پر میں نے کہا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا حکومت نے تین ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اندیا دے دیا مزرد اقلہ رانا سناولہ کہتے ہیں جب عدالت کا فیصلہ ہی نہیں ہے تو توہین عدالت کیسے ہوگی سپریم کورٹ کا آج کا آرڈر قابل عمل نہیں ہے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا آج کا آرڈر آئین اور قانون کے تقاظم پر پورا نہیں اترتا سو موٹو پر قانون سازی ہوئی ہے جسے صدر دبا کر بیٹھے ہیں چودہ دن بعد وہ قانون بن جائے گا نہیں دیکھیں ہماری سمجھ کے مطابق ہماری رائے میں تو یہ سو موٹو نوٹس جو ہے یہ چار تین کی اکسریت سے جو ہے یہ خارج ہو چکا ہے اور موجودہ بینچ نے ایک اقلیتی فیصلہ جسے آئینی اور قانونی طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اپنے اس آرڈر میں جو آج آرڈر انہوں نے یا جیجمنٹ انہوں نے فرمائی ہے تو اس کے جیسے انہوں نے یہ نافذ کیا ہے جو کہ ہماری نظر میں قانون اور آئین کے جو تقاظے ہیں انہوں کو پورا نہیں اترتا بارٹر لیجنسیشن تو خیر وہ سو موٹو نوٹس کے مطلب ہو چکی ہے اور وہ صدر صاحب رکھ کے بیٹھے ہیں تو آنے والے میرا خیال ہے کہ چودن دنوں میں وہ قانون کا در جائے اختیار کر جائے نہیں ہماری سمجھ کے مطابق تو یہ قابل عمل نہیں ہے سارے آپشن جو ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ چار ججز کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ درست ہے تو جب ادارت کا فیصلہ نہیں ہے بھیرے دارت کیسے ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے اس سے ادارے کے اندر جو خلیج ہے اور زیادہ جو ہے وہ جو بڑے گی اب ہو سکتا ہے کہ جو عمل انہوں نے آج کیا ہے اس عمل کا سے بھی جواب آئے تو یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے نہ آتا ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا الیکشن ارتبع کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا وفاقی کابینہ نے کہا کہ فیصلہ پارلیمنٹ کی قرارداد سے متصادم ہے اقلیتی فیصلہ قابل عمل نہیں اجلاس میں تفاق ہوا کہ ملک کسی بھی آئینی اور سیاسی بہران کا متحمل نہیں ہو سکتا تمام اتحادیوں نے وزیراعظم کو مکمل اعتماد کا یقین دلایا چار اپریل کو زلفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل ہوا تھا اور آج پھر عدل و انصاف کا قتل ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا عدالتی فیصلے برپسرہ کہا زلفقار علی بھٹو کی پانسی کو پوری دنیا نے عدالتی قتل قرار دیا فیصلہ کرنے والے ایک جج نے اپنی یاد داشت میں اس بات کا اعتراف کیا عدالتی قتل پر صدارتی ریفرنس بارہ سال سے عدالت میں پڑا ہوا ہے 1973 کا آئین پاکستان کی تاریخی خدمت ہی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی خطرہ ہے تخت لاہور کے لڑائی پاکستان کو لے ڈوبے گی آنی بہران چلتا رہے گا تو آگے ایک اور خطرناک تجربہ ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا زلفقار بھٹو شہید کی برسی کی تقریب سے خطا کہا خطرناک تجربے کی قیمت پاکستان کے عوام بھوک دیں گے آنی بہران کو روکنے کے لیے لاجر بینچ بنایا جائے لاجر بینچ تشکیل دیں اور کل الیکشن کا اعلان کریں ہم تیار ہیں بلاول بھٹو نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ پاکستان کو بچایا جائے فرد واحد کی زد پر اسمبلیاں تحلیل کی گئی وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں دو اسمبلیاں توڑ کر ملک کو سیاسی طور پر تقسیم کرنے کی سازش کی گئی عدلیہ کے بڑے ایوان میں درار کر دیں وزیر قانون نے کہا کہ یہ کیس چار ججز کے اکثریتی رائے سے خارج کر دیا گیا تھا چیف جسٹس سے پل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کی گئی ملک مفاد کو نظر انداز کر کے تین رکنی بینچ میں فیصلہ جاری کر دیا پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا جلد وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ مطالقہ ونگز کو پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے تیاریاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس کل دوبارہ نگران وزیرالہ پنجاب موسن نقوی کی فیصلہ بات دورے پر میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرا جائے گا آج جو فیصلہ دیا تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے اور چودہ مئی کو انتخابات کا حکم دیا گیا اسی حوالے سے نگران وزیرالہ پنجاب موسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے فیصلہ بات کے دورے کے موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرا جائے گا روڈا میگا پروجیکٹ کو بجلی دینے کے حوالے سے موہدہ تیپاکیا لیسکو راوی شہر کو نئے 132 کیوی گریڈ سٹیشنز کے ذریعے بجلی فراہم کرے گی لیسکو کے چیئرمن وڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں محمد نومان کی زیر صدارت راوی اربن سٹی کو بجلی کی فراہمی سے متعلق اجلاس ہوا روڈا کی جانب سے چیف ایگزیکٹیو امران امین اور دیگر افسران موجود تھے لیسکو کی جانب سے راوی اربن ڈیولپنٹ آثارٹی کو بجلی کی فراہمی کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی لیسکو کی جانب سے چیف ایگزیکٹیو امران امین سمید روڈا کے دیگر افسران موجود تھے لیسکو کی جانب سے راوی اربن ڈیولپنٹ آثارٹی کو بجلی کی فراہمی کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی روڈا کی جانب سے چیرمن بورڈ آف ڈیریکٹرز لیسکو کو بھی روڈا میں جاری درقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی راوی اربن ڈیولپنٹ آثارٹی نے آئندہ دس سال کے دوران روڈا کے زیر انتظام پروجیکٹس کے لیے بجلی کی طلب کے حوالے سے بھی بریفنگ دی ایک سو بتیس کیوی گریڈ سٹیشن کے ذریعے روڈ آمیگا پروجیکٹ کے لیے بجلی کی بلاتات الفراہمی کو یقینی بنایا جائے گا ابتدائی طور پر رہائشی منصوب چہارباز بعد میں انٹرٹینمنٹ سٹی انڈسٹرل سٹی اور سفائر بی جائے گی وزیراعظم کے ویشن اور وزیراعلا محسن نکوی کی ہدایت پر پنجاب بھر میں مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے آٹا پوائنٹس پر مستحقین کی سہولت کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی ہدایت پر رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی صوبے میں مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے لاہور میں رمضان پیکس کے تحت عوام کو سہولت دینے کے ساتھ ساتھ مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے ٹاؤنشپ موٹل بازار، اسلام پورا ساندھا، چوہان روڈ آٹا پوائنٹس پر بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا آٹا پوائنٹس پر لاہور پولیس کے پانچ سو سے زائد افسران اور اہلکار تائیونات ہیں پیسل آباد کے مختلف مفت آٹا پوائنٹس پر شہریوں کو ایک ہی بار بیس کلو کا آٹا مہیا کیا گیا شہریوں کا رش کم ہونے لگا آفیز آباد میں تین لاکھ ستر ہزار بیگ مفت آٹا تقسیم کیے جا سکے زلہ بھر میں پندرہ مفت آٹا پوائنٹس پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے شکرگرڑ، کھاریاں، بصیرپور، منڈی، احمد آباد نے بیخواتین اور مردوں کیلئے الگ الگ کاؤنٹر قائم کیے گئے بہترین انتظامات پر شہریوں نے وزیراعلا پنجاب کا شکریہ آداد کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے 24 نیوز